جی بسم اللہ الرحمن الرحیم موزی صافی حضرات آپ سب کے آمد کا بہت بہت شکریہ موزی صافی حضرات کل وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے بلوشتان کے حوالے اسے اس بات کا اطراف کیا کہ بلوشتان کا وہ ایریا سوئی ڈیرہ بکٹی جہاں سے گیس جو ہے دریافت ہوا اور یہ گیس جو ہے پاکستان کے چپے و چپے میں پہنچایا جا ملکیں تمام صوبے اس سے مستفیض ہوتے رہے لیکن سوئی جو ہے آج بھی وہ جو پتر کی جو دور ہے اس کا منظر پیش کرتا ہے اور وہاں پہ لوگ لکڑیاں جلانے پہ مجبور ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کھا کہ بلوشتان کے جو وسائل ہیں بلوشتان کا سائل ہے بلوشتان کی جو مادنیات ہیں اس سے سب مستفیض ہوتے رہے لیکن بلوشتان کو ماضی میں پاس کی جتنی بھی گورنمنٹ سے انہوں نے نظر انداز کیے رکھا اور بلوشتان کی ترقی پہ نہ کسی فیڈل گورنمنٹ نے اور انفارچنیٹلی نہ پاس کے کسی پروینشل گورنمنٹ نے اس طرف توجہ دی اور نہ بلوشتان کو ڈیولپ کیا اور بلوشتان بلوشتان کے لوگ اس ترقی کی دور میں شامل ہونا تو بہت بڑی بات ہے اس پیس کے ساتھ اس رفتار کے ساتھ آگے بڑھنا تو بہت دور کی بات بلکہ اس ریس میں وہ شامل ہی نہیں ہوا لہٰذا یہ جو اطرافی بیان ہے بلوشتان گورنمنٹ ہم اس کا خیرمقدم کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جنہوں نے آتے ساتھ ہی گزشتہ دو سالوں میں بلوشتان پہ انہوں نے فوکس رکھا فیڈل پی ایس ڈی پی میں بلوشتان کا عصہ انہوں نے بڑھایا اور مزید بلوشتان کو ترقی دینے کے لیے وہ پرعظم ہے ان کا انٹینشن بھی ہے ان کا will بھی ہے ان کا دل بھی ہے اور بلوشتان کو ترقی کی شارعہ پہ گامزن کرنے کے لیے جنوبی بلوشتان میں ہنڈرڈ بلین پلس کا اس وقت تک ایک پیکج وہ دے رہے ہیں اور بلوشتان کا وہ ڈسٹرک آواران جو پورے پاکستان کے تمام ازلا میں سب سے پسمندہ ترین زلہ ہے یہ بھی جنوبی بلوشتان کے وہ ایڈریا ہے کہ جہاں پر روڈ انفرارسٹرکچر انرجی ایگری کلچر واتر ڈیمز تمام جو سکیمات ہیں پروجیکٹس ہیں وہاں پر شروع کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں وزیراعلا بلوشتان جہاں کمال صاحب نے پرسوں ہم نے میٹنگ کال کیا سی ایم صاحب نے اسے چیئر کیا اور بریفنگ دی اور تمام ڈیپارٹمنٹس کو انہوں نے ادایت جاری کی کہ یہ جو سکیمات ہیں ان پر فوری عمل درامت کیا جائے چاہے فیڈل گورنمنٹ کے ڈومین میں ہیں یا پروفنشل گورنمنٹ کے ڈومین میں ہیں تاکہ بلوشتان کو تیز رفتار ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے اسی طرح کوئٹہ کراچی شارہ جس کی فیزیبلٹی سٹڈی کے لیے بیڈز انوائٹ کر لیے گئے ہیں اور بی او ٹی کے تحت تیزی سے یہ شارہ جو ہے ڈیول کیریج میں بننے جا رہا ہے جو بلوشتان کے عوام کا بہت دیرینہ مطالبہ ہے کہ آدھسات کی وجہ سے ہمارے بہت قیمتی جانیں ضائع ہوتے رہی ہیں ہمارے لوگ ٹریفک آدھسات میں شہید ہوتے رہے ہیں حب بزید ایسا نہ ہو اور اسی شارہ پہ جو اور سپیڈنگ کرتے ہیں جو بسز کوچز ان میں ٹریکر لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ اور سپیڈنگ کو کنٹرول کیا جا سکے اور موٹر وی پولیس کو بھی ڈپلائی کرنے کے لیے این ایچ اے کو بلوشتان گورنمنٹ خط لکھ رہی ہے کہ وہاں پر موٹر وی پولیس کو ڈپلائی کیا جائے تو بلوشتان ایک طرف ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں شاید انہیں بلوشتان کا یہ ترقی عظم نہیں ہو رہا اور فیڈل گورنمنٹ جو بلوشتان پہ توجہ دے رہی ہے انہیں ایک خوف لاحق ہے کہ بلوشتان کہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں جو فیڈل گورنمنٹ کی جماعتیں ہیں بلوشتان عوامی پارٹی وزیراعلا بلوشتان جام کمال صاحب کی قیادت میں تیزی سے جو ہم بلوشتان کو ڈیولپ کر رہے ہیں ترقی دے رہے ہیں صاف ظاہر ہے کہ وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جنہیں دوزار اٹارہ کے عام انتخابات میں بلوشتان کے عوام نے مسترد کر دیا تھا ہب انہیں یہ خوف لاحق ہے کہ مزید بھی آئندہ انتخابات میں نہ صرف وہ مسترد کر دیا جائیں گے بلکہ ان کا سیاسی بستر جو ہے بلوشتان سے گول ہوگا یہی وجہ ہے کہ گیارہ اکتوبر کو اے پی سی کے بعد جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے اپنا پہلا جلسہ کوئٹا میں اناؤنس کیا آلانکہ پی ڈی ایم کی جو بڑی نین جماعتیں ہیں پی ایم ایل این پنجاب میں اپنا پہلا جلسہ کر سکتا تھا پی پرز پارٹی سن میں اپنا پہلا جلسہ وہ منقت کر سکتے تھے مولانا فضر آمان صاحب امار لئے بہت ہی محترم ہیں بہت ہی قابل اترام ہیں وہ اپنے اوم پرومنس کے پی کے میں ڈی آئی خان میں کوئی بڑا جلسہ رکھ سکتے تھے یا تو اس کے ایک وجہ یہ ہے کہ جو مین اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ہیں انہیں اپنے سٹرینڈ پہ کوئی یقین نہیں انہیں یہ شاید محسوس ہو رہا ہے کہ پی ایم ایل این پنجاب میں کوئی بڑا جلسہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے ان کی آرگنیزیشن وہاں پر موجود نہیں ہے پارٹی انفرسٹرکچر موجود نہیں ہے پبلک میں مایوسی ہے پبلک ان کے پاس ان کے کال پہ شاید جلسے میں نہ ہیں اسی طرح بہت اترام کے ساتھ میں کہوں گا پیپلز پارٹی کے ساتھ شاید یہی معاملہ ہے کہ وہ سندھ میں اس وقت اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں سمجھتے کہ کوئی بڑا شو آف پاور کر سکتے ہوں اور شاید کے پیکی میں بھی یہی مسئلہ لاحق ہو ہمارے بہت محترم مولانا فضر آمان صاحب کو کہ اس لیے انہوں نے کوئٹا کو چھنا اب کوئٹا میں بلوشتان میں جو امپورٹنٹ دو بڑی اپوزیشن کی جماعتیں ان کا تو یہاں پر بلوشتان اسمبلی میں کوئی نمائنگی نہیں ہے سوائے پی ایم ایل این کی ایک صوبہ اسمبلی کے ممبر کے اور دیگر اکثر اپوزیشن جماعتیں وہ تو گزشتہ انتخابات میں زیرو ہو گئے تھے عوام نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا تو ان کا سہارا لینے کا جو نیت ہے جو سٹریٹیجی ہے جو پالیسی ہے ہمیں اس کے علاوہ اور کچھ سمجھ نہیں آتا سوائے یہ کہ بلوشتان میں جو ترقی کا عمل ہے جو خوشالی کا عمل ہے جو ڈیولپمنٹ کا ایک پراسس بلوشتان گورنمنٹ نے وزیر علیہ بلوشتان جام کمال صاحب کا جو ویجن ہے اور اس ویجن کو سپورٹ کرتے ہوئے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب بلوشتان کو ترقی کی شارعہ پہ گامزن کر رہے ہیں شاید اس عمل کو سبوتاج کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہو بلوشتان گورنمنٹ ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں ڈیموکریٹک نارمز پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم کسی کے اس رائٹ کو ڈینائے کتھن نہیں کرتے کہ اس ملک کی جتنے بھی جماعتیں ہیں جہاں وہ چاہیں بھلے وہ جلسہ کریں جلوس کریں شو آف پاور کرنا چاہیں جو بھی کریں لیکن یہ ایک سوالیہ نشان ہے ایک کوسچن ریز ہو رہا ہے کہ جو امپورٹن جماعتیں ہیں وہ اور ان کے جو قیادت ہیں اپنے ام پروونسز کو چھوڑ کے انہوں نے بلوشتان ہی کو کیوں چھونا اور آج وزیرعالہ بلوشتان جام کمال صاحب نے انہوں نے ٹویٹ میں جو انہوں نے میسج کنوے کیا ہے وہ بڑا واضح بڑا لوجیکل بڑا ریزنیبل اور تمام ایک ہی ٹویٹ میں وہ تمام جو امور ہیں پاسٹ کے آج کے اس کا احاطہ کرتی ہے سی ایم صاحب نے بہتر انداز میں یہ کہا کہ یہ جماعتیں جب بلوشتان میں زلزلہ آیا جب بلوشتان میں جنوری میں برفباری ہوئی تیس سالہ برفباری کا ریکارڈ جب ٹوٹا تو اس وقت یہ جو بڑی جماعتیں ہیں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ بلوشتان کا کسی نے دورہ کیا ہو کسی نے امدردی کا ازار کیا ہو کسی نے بلوشتان کے لیے کسی ریلیف پیکج میں مدد کیا ہو اسی طرح قویڈ کے دوران خوش آئیے کہ یہ جماعتیں ہمیں سپورٹ کرتے آوائل میں انہوں نے تنقید شروع کیا اور اس پورے قویڈ میں آلان کے پورے ملک کے جو شہری ہیں وہ ایران کے رستے بلوشتان آئے ہم نے ان کی میمہ نوازی کی ہم نے ان کا توازو کیا ہم نے ان کی خدمت کی ان کی سکیننگ کی ہم نے ٹیسٹ کنڈک کیے اور ان کو عزت ہم نے بخشا لیکن اس پورے عمل میں ہمارے ساتھ صرف فیڈل گورنمنٹ وہ کڑی رہی ہے اور کہیں سے بھی ہمیں کوئی امدردی کا نہ کوئی جملہ ہمیں سننے کو ملا نہ کوئی سپورٹ اور آج وہی جماعتیں بلوشتان کے کیپیٹل کوئٹہ میں اپنا پہلا پاور شو کرنے آ رہے ہیں ہمیں اس بات پہ اتراز نہیں لیکن ہم عوام کے لیے یہ سوال ضرور چھوڑ کر میں جانا چاہوں گا کہ وہ اس پر ضرور سوچئے گا کہ ملک کی بڑی جماعتیں اپنے اپنے ڈسٹرکس اور اوم پروینسز کو چھوڑ کے انہوں نے بلوشتان کا رخ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا میں تھوڑا ڈیٹیل شیئر کرنا چاہوں گا کووٹ کے حوالے سے کہ کل شام کو ہماری جو ٹیسٹس ہیں وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں پورے سات مہینوں میں ایک لاکھ سات سو نو ٹیسٹ کنڈکٹ ہو گئے ہیں اور ان میں چبیس ہزار سات سو اٹارہ ٹیسٹس یہ صرف سپٹمبر کے مہینے میں ہم نے کنڈکٹ کیے جو کل ٹیسٹ کا ون فورت بنتے ہیں اور دو مہینے کے کانسٹنڈ ڈکلائن کے بعد دو ہزار سات سو پندرہ کیسز سامنے آئے جو اگس کے مقابلے میں آلماست تین گناہ اور جولائی کے مقابلے میں دو گناہ اس میں اضافہ ہوا لیکن خوشنصیبی کی بات یہ ہے کہ سپٹمبر میں جو کیسز بڑھنا شروع ہو گئے تھے لاسٹ جو ہمارا ویک ہے پچیس سپٹمبر سے کل رات تک جو رپورٹ سامنے آئے ہیں اس میں ایک ڈکلائن ہے اور پچیس سپٹمبر کے بعد جتنے بھی کیسز سامنے ہیں وہ ٹو ڈیجٹس میں آئے ہیں انڈرڈ سے کم کم